اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو امید کرتے ہیں تمام دوست بلکل خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ دوستوں کو ہستا اور مسکراتا رکھے اور آپ دوستوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے دوستو آج آپ کو وہ والی محبت حاصل کرنے کا آسان تویز بتانے جا رہا ہوں اس تویز کی اتنی فرمائش شاید دوستو مرد حضرات نے نہیں کی جتنی فرمائش خواتین نے کی ہے اب خواتین کا کہنا ہے کہ ان کا محبوب ان کا منگیتر ان کا لور ان کا شوہر ان میں دلچسپی نہیں لیتا خاص طور پر بستر میں آنے کے لیے باقی تو بہت کرتے ہیں ملنے بھی نہیں آتے ایک مرتبہ کام کے سلسلے میں شہر سے باہر چلا جائے تو منتے کرتی ہوں کہ آ جائے ایک مرتبہ بستر میں سو جائے پیاس بجا جائے لیکن وہ نہیں آتا دوستو اس کی حرکتوں سے پتہ لگتا ہے کہ جس شہر میں جس جگہ وہ کام کرنے گیا ہے وہاں پر وہ والی محبت حاصل کر لیتا ہے اور میں یہاں پر آگ میں تڑپتی رہتی ہوں کہتی ہے کہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے میرا شوہر میرا بوائی فرینڈ میرا ہسپرینڈ میرا ہمسفر مجھ سے بستر میں محبت کرے ان سب باتوں کو کچھ مردوں نے بھی بیان کیا ہے ان کی بھی یہی مشکلات ہیں کہ وہ جب اپنی محبت یا منگیتر سے ملتے ہیں تو وہ ٹھیک سے پیار نہیں کرتی وہ لیٹی رہتی ہے اور بستر پر مزا بھی نہیں آتا دوستو ہر طرح کے مختلف طرح کے مسائل ہیں اس وجہ سے ان باتوں کو مندر رکھ کر ہم نے آج یہ محبت والا عمل آپ کو بنانے کا ارادہ کیا ہے جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں ان کو مجھ سے اس عمل کی اجازت لینی ہوگی میری طرف سے اس عمل کی اجازت ہر اس دوست کو ہوگی ہر اس بھائی کو ہوگی جو بغیر سکپ کیے بغیر کاٹے پورا ویڈیو دیکھے گا اگر آپ ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر دیکھیں گے تو یہ عمل کام نہیں کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں پہلی دفعہ ہیں یا ابھی تک آپ دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ دوستوں کو اس عمل کی اجازت ہوگی تو دوستو عمل نہائید ہی آسان ہے نہائید ہی آزموتہ ہے اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کی زکاة ادا کریں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمائی تھی کہ بھائی کوئی ایسا عمل دیں جس کی ہم آسان زکاة ہو اور ہم اس کو ادا کریں تو سکرین پر ابھی آپ دوستوں کو ایک نقش دکھائی دی رہا ہے اس کو آپ نے کالے رنگ کی سیاہی سے لکھنا ہے بلیک پوائنٹر یا کالے رنگ کا پین کچھ بھی اس طرح کی چیز لے لیں تو دوستو اس طرح کے آپ نے اس طرح کے اکیس نقش بنانے ہیں جب آپ اس کے اکیس عدد نقش بنا لیں تو اس پر کوئی محبوب کا نام نہیں لکھنا صرف نقش بنا لیں اور اس کو آٹے کے اندر رکھنا ہے تھوڑا سا آٹا گوند لیں اور اس تعویز کو آٹے کے اندر رکھنا ہے اور اگر آپ کے گھر کے قریب بہتا ہوا صاف پانی ہے ندی کا یا نہر کا تو اس میں اس کو بہا دینا ہے اگر نہیں ہے تو اس آٹے کو آپ گھر کی چھت پر رکھ دیں تاکہ اس کو چریند پریند کھا لیں جس وقت آپ یہ کر لیں تو دوستو آپ اس عمل کے عامل بن جائیں گے ہاں اس عمل کے عامل بننے کے لئے آپ نے اس عمل کی ایسے ہی اجازت لینی ہے جیس طرح آپ کو شرائط بتائی گئی ہے طریقہ بتایا گیا ہے اسی طریقے سے آپ نے عمل کی اجازت لینی ہے تو آپ نے اس عمل کی اجازت لینی ہے اس کے بعد آپ نے آٹے کے اندر اکیس گوٹیاں گوٹی ٹائپ اس طویز بنا لینی ہے اور اس طویز کو اس کے اندر رکھ دینا ہے یعنی ٹوٹل اکیس گوٹیاں بنے گی آٹا گوندنے کے بعد اور اس کی چھوٹی چھوٹی گوٹی بنا کر اس کے اندر طویز رکھ دینا ہے اور اس کی اکیس گوٹیاں بنا کر اس کے اندر اکیس طویز آپ نے رکھ کر پانی میں بہا دینے ہیں جب آپ ان کو پانی میں بہا دیں گے تو آپ اس عمل کے عامل بن جائیں گے آپ کی زکاة ادا ہو جائے گی تو دوستو اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو بھی آپ کا محبوب ہے دنیا میں جس بھی جگہ ہے آپ کے شہر میں یا شہر سے باہر اب آپ کو کرنا یہ ہے کیا کہ آپ نے پھر اس تعویز کے تین عدد تعویز لکھنے ہے اور رات کو جب یقین ہو کہ اب آپ کا محبوب سو رہا ہے آپ کو اس کے سونے کی روٹین کا پتہ ہوگا نا تو جس وقت دوستو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا محبوب سو رہا ہے تو اس وقت آپ نے اس تعویز کو دوستو آپ لکھ تو کسی بھی وقت سکتے ہیں لیکن جب آپ کا محبوب سو رہا ہے اس وقت آپ نے اس تعویز کی بیک سائٹ پر اپنے محبوب کا نام لکھنا ہے اپنا نام نہیں لکھنا ہے محبوب کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھنا ہے اور تینوں تعویز آپ نے آگ میں جلا دینے ہیں اب آپ اس کو چاہیں لیٹر سے جلائیں ماچی سے جلائیں یا چولے میں جلائیں جیسے آپ کا دل کرتا ہے ویسے اس کو جلالیں اس کے تین تویز جلائیں اور اس کی راک کو پھونک مار کر اڑا دیں بات ختم کام ختم اور اس کے بعد آپ بھی اپنے بستر میں جا کر آرام سے سو جائیں محبوب سو رہا ہوگا اس عمل کا اثر اس کے اٹھنے سے پہلے پہلے اس پر ہو جائے گا جیسے ہی وہ سو کر اٹھے گا اس کو سب سے پہلے آپ کی یاد آئے گی آپ کی طلب اس کو ہوگی وہ بھی صرف اور صرف آپ کے بستر میں وہ آپ کے پیار میں پاگل ہو جائے گا وہ آپ کو ڈونٹا پھرے گا بابلے کتے کی طرح کہ کسی طرح آپ اس کو مل جائے اور آپ سے وہ ٹوٹ کر محبت کر سکے آپ کو چاہ سکے آپ سے کپڑے اتار کر آپ سے ہم بستری کرنا چاہے گا اتنا بے چین ہو جائے گا کہ جب تک وہ آپ سے کروائے گا نہیں آپ سے وہ ڈلوائے گا نہیں اس کو سکون نہیں ملے گا اس کے اندر بے چینی پیدا ہوتی جائے گی اور وہ پاگل ہو جائے گا آپ کے پیار میں تو دوستو جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں ان کو مجھ سے اس عمل کی اجازت لینی ہوگی پھر آپ کو بتا دوں اس عمل کی اجازت کے لئے آپ کو پورا ویڈیو دیکھنا ہے ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر نہیں دیکھنا اگر آپ ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر دیکھیں گے تو یہ عمل دوستو بلکل بھی کام نہیں کرے گا اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھیں کاٹ کاٹ کر مت دیکھیں اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں پہلی دفعہ ہیں یا آپ دوستو نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن پر کلک کر دیں آپ کو اس عمل کی اجازت ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ دوستوں کو ملتے رہیں مجھے اب اجازت دیں دوبارہ کسی ایسے نئے عمل کے ساتھ آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ تمام دوستوں کا نگے بان والاگی کم السلام